دیوانہ بھائی سیدن دو ہزار تیس میں چوبیس میں آپ کو جنہوں بہت انٹریس کیا لوگوں نے کراچی کے عوام نے چاہے وہ آپ کو منڈی میں لوگ ملے ہو چاہے وہ شوشل میڈیا پر کیا ہو تو آپ نے آج تک نہ ہی کسی کو ویڈیو پیغام میں جواب دیا نہ ہی منڈی میں پکڑ پکڑ کی کسی کو جواب دیا یہ اتنی خاموشی کس بات کی ہے کیا توقع مضبوط اللہ کے اوپر کیا بہت زیادہ یار دیکھو میرا ایمان ہے کہ جب میں نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کرا کبھی کسی کا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لئے کسی کا راستہ نہیں کٹا تو پھر انشاءاللہ میرا بھی کبھی راستہ نہیں کٹے گا جب تک میرا ایمان مضبوط ہوگا اور میرا اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ ہوگا اور اس سال میں نے یہ نیت کی بھی تھی کہ بھائی پچھلے سال میں نے دیکھ لیا تھا کس طریقے سے بھائی جو لوگ تھے میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے تھے لیکن میں خاموش رہا میں نے یہ نیت کی بھی تھی کہ اس سال میں اپنا سیزن خاموشی سے گزاروں گا کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گا ایسا نہ ہو کسی کا جواب دینے کسی کو جواب دوں پھر میرا کام بگڑ جائے لوگ یہی چاہتے تھے ہمیں جواب دینے میں آجائے اس فیلڈ پہ اتنا آگے پڑ جائے کہ بھائی اس کا کام بگڑ جائے اور پھر ہمام اس کے خلاف ہو جائے اپنا کام بلکل نہیں بگاڑا الحمدللہ اوپر سے اوپر جا رہا ہوں اور جو ریٹس کے حوالے سے میں بات کرتا تھا بھائی جو میں نے محیم چلائی تھی رات گیارہ بجے جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا کہ سنت ابراہیم کو آسانی کرو اور قربانی کو آسان کرو مال رستے میں بیچو اس سے بہت لوگ کا فائدہ ہوئا ہے پوچھے کیوں کیونکہ اس میں میں دالتا تھا بیپاری کا نمبر اس میں جس ویڈیو میں ریٹ مناسب ہوتا تھا اس میں کراچی کے اوام کانٹیک کر کے جاتی تھی اور جو سب سے زیادہ فیمس گئی تھی میری ویڈیو وہ کافی لوگ جانتے ہوں گے اس ویڈیو مو سکتا کومنٹ بھی کریں کہ ہاں ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے جانور کھریدا اور وہ تھا فرنٹ آف کراچی کی ایک ویڈیو کافی فائرل گئی تھی چھوٹے جانوروں کی 80 ہزار سے لے کر تقریباً دو لاکھ تک کا جانور تھا اور ادھر سے بیپاری کا کافی مال بکا تھا اس کال کے ذریعے نمبر کے ذریعے